لکھناوں کے ڈی ایم اور ڈی اے کے ویسی عوشیق پرکاش کے سخت تیور دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایم نے ارجن ویبھاگ کے آفیسرز کو سسپنٹ کر دیا اور انوباگ ادھکاری ایک بابو کو سسپنٹ کیا گیا ڈی ایم نے کاروائی سے پہلے ایڈی اے کے تینوں گیٹوں کو سیل کروا دیا ہے اور اس کے بعد جانچ پرتال شروع کر دی ہے ارجن ویبھاگ کے چار ادھکاریوں کو پولس اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اور اس کا پوری کاروائی کو لے کر کے ڈی ایم ویشیق پرکاش نے کہا کہ ادھکاریوں اور کربچاریوں پر ایف آئی آر درج گئی ہے اور فائلوں میں تیپرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ ارجن ویبھاگ کے ہی جو فائل تھی اس فائل کی تیپرنگ کی بات تھی ان سب چیزوں کو ہی دیکھتے ہوئے ارجن ویبھاگ کی اور سے ہی ایف آئی آر بھی درج کرائی جا رہی ہے اور اس کے درج کرانے کے ساتھ جو ویدھک کاروائی ہوگی وہ نیامان صاحب سنے چیزے سر آج سسپیشن ہوئے ہیں سسپیشن سر ہوئے ہیں انشاثن آتما کاروائی بھی کی جائے گی اور اس کا ڈیٹیلز آپ کو شام تک ملے سر تحصیل دار بھی زد میں ہے اس کے اس پر سکران ان کا لیا جا رہا ہے انشاثن آتما کاروائی وہاں بھی کی جائے گی لکھنو ویقات پرازی کران میں آج بڑے گھوٹالے پر کاروائی شروع ہوئی ہے دراصل پچاس پلاٹو کا معاملہ ہو یا کئی سو کروڑ کی سمپتیوں کے ہیر پھیر کا اس کو لے کر آج ابھیشیک پرکاش جو زلہ ادھکاری ہیں وہ لڈی اے پہنچے لگ بک دو گھنٹے پہلے اور انہوں نے کاروائی کروانا شروع کیا اس میں کئی لوگ جو سیٹ پہ نہیں تھے ان کو جو ہے وہ سسپنشن کے لیے نردیش دیے گئے ہیں اور اس بات کا عدیش دیا ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی سبھی کے اوپر کی جائے گی ساتھی ساتھ جو کرمچاری ادھکاری نہیں تھے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ گیٹ بند کرا دیے گا ہے لڈی اے کے تین گیٹ ہیں تینوں گیٹ پہ تعلہ لگا دیا گیا ہے پہرہ لگا دیا گیا ہے نہ تو کسی کو اندر جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا ہے آپ کو تصویریں صاف نظر آ رہی ہوں گی کہ تمام میڈیا کے کرمچاری تمام لوگ جو ہے وہ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں باہر موجود ہیں لیکن اندر ظلہ ادھکاری کی کاروائی ابھی جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ کئی ایک پراؤپرٹی ڈیلر بھی اندر کئی ادھکاریوں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے پائے گئے اور ساتھی ساتھ تمام جو ہے وہ کرمچاری جو کی لاپروہ تھے ان پر بھی گاج گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے اس سے پہلے جو گھوٹالے ہوئے تھے یا جو فائلیں جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی تھی نہیں مل رہی تھی ان کو لے کر ایک کاروائی کے نردیش دیے گئے ہیں صاف طور پر اور چھے کرمچاری ایسے ہیں ارجن ویباک کے جن کو لکھنو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لکھنو پولیس ان کرمچاریوں کو لے کے یہاں سے چڑی گئی ہے اور ان سے پوچھتاج کرے گی پوچھتاج کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں اگر گڑھ بڑی پائی جاتی ہے تو ان لوگوں پر ایف آئی آر ہوگی اور ان کو جیل بھیجا جائے گا کیمرمین امیت نگم کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھنو چلی سیماب حرصہ تمہاری سمباد آتا ہے اسی کے بارت سمچار جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں سیماب حرصہ چار کے معاملے سامنے آنے کے بعد آکشن میں آئے ہیں یہاں پر ڈی ایم آپ سے جاننا چاہیں گے اس پورے معاملے میں کیا جانچ بھی بیٹھا دی گئی ہے اور کیا اور عدیقاریوں کے اوپر گاج گر سکتی ابھی جی بالکل پچاس پلاٹو کا دراصل سب سے بڑا معاملہ ہے جس میں ہیر پھیر ہوئی ہے سمایو جن کے دوران تو ارجن ویبھاگ کے چار عدیقاری جو کرمچاری ہیں ان کو فیلحال پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے زیلا عدیقاری اوپلک وی سی سے بات ہوئی ابھی شیخ پرکاش سے تو انہوں نے صاف کیا ہے کہ ان عدیقاریوں پر سندے ہے ان کرمچاریوں پر اس لیے ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے سائیبر سیل کی ٹیم بھی لمبے سمجھ سے جو ہے وہ اس کی جانچ کر رہی تھی کہ کہاں پہ کیا گھوٹالے ہوئے ہیں اور جب سے ابھی شیخ پرکاش الڈی اے کے وی سی بنے ہیں تب سے یہ کاروائی میں تیزی آئی ہے کہیں نہ کہیں تو آج اسی کا نتیجہ دیکھنے کو ملا زیلا عدیقاری نے جو ہے وہ آج الڈی اے کے تمام جو انو بھاگ ہیں ان کا دورہ بھی کیا تھا ان دورے کے دوران جو عدیقاری کرمچاری اپنی سیٹ پر نہیں تھے اس میں سے ایک کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو چہتاؤں نہیں دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو نوٹس جاری کیا جائے ساتھی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تحصیل دار راجی شکلہ ہیں ارجن ویباق سے ان کا بھی تعلق تھا ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس پشتی کرن مانگا گیا ہے آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں کہ تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواز